سب کچھ بگڑ گیا مہایود بریکنگ کے ذریعے آپ کو بتا دیں کہ جنگ کے بیچ اماریکہ کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے روس نے داگی لمبی رینج کے مسائل اس وقت کی سب سے بڑی خبر مہایود بریکنگ جنگ کے بیچ اماریکہ کا یہ بڑا بیان سامنے آیا ہے کہ روس نے اپنے حملے تیز کی ہیں اور ساتھی روس نے لمبی رینج کے مسائل داگ دی ہے آپ سوچیے لمبی رینج کے مسائل یعنی کہ مسائل حملے سے زیادہ موت یہاں پر ہو رہی ہے زیادہ زندگیہ موت میں تبدیل ہو رہی ہے روس کو یوکرین سے ٹکر یہاں پر مل رہی ہے اس کا بھی ذکر اپنے بڑے بیان میں امریکہ نے کیا ہے تو روس یوکرین جانی جنگ کے بیچ امریکہ کا یہ بڑا بیان آپ سمجھ جئے پینٹا گن کے پروکتہ جان کربین کے مطابق روس کی سینہ کو یوکرین کی سینہ سے کڑی ٹکر مل رہی ہے جس کی وجہ سے روس کو یوکرین میں خامیابی نہیں مل پا رہی اس وجہ سے روس لمبی رینج کے مسائلوں کا استعمال یوکرین پر حملے کے لیے یوکرین پر تباہی کے لیے کر رہا ہے تو روس کے اس قدم سے یوکرین میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جان تک جا رہی ہے راشترپتی ولادی میر پوتن کو باتشید کے ذریعے اس یود کو ختم کرنا چاہیے ویش رکستر پر ان سے یہ اپیل ضرور کی جا رہی ہے لیکن جس طرح سے دو خیمہ دنیا میں بٹ چکا ہے اس پورے مہیود کو لے کر اس کی تصویر اس تباہی سے ہی جڑی ہوئی ہے مہیود بریکن کے ذریعہ تک یہ خبر بھی پہنچا دے کہ روس پر کڑے پر پرتیبند کی جو تیاری ہے وہ کی جا رہی ہے یو ایس فرانس بریٹین جرمنی میں باتشید یہاں پر چل رہی ہے روس پر اور زیادہ کڑے پرتیبند کی تیاری دیکھیں کس طرح سے ہو رہی ہے تاکہ روس کو چوترپا گھیر کر آرثک طور پر راجنیتک طور پر بڑا نقصان یہاں پر پہنچایا جا سکے امریکہ بریٹین جرمنی فرانس روس پر اور زیادہ کڑے پرتیبند لگانے کی تیاری میں حالانکہ ان دیشوں نے پہلے سے ہی کئی طرح کے کڑے پرتیبند لگا دی ہیں لیکن ایک بار پھر سے یہ کڑے پرتیبند سامنے آ رہی ہے رویدھ کے بیچ میں یوکرین کا بڑا دعویٰ اب تک خارکیو سے چھے لاکھ لوگ نکالے گئے ہیں اس وقت کی سب سے بڑی خبر روس یوکرین یودھ سے جڑی ہوئی یودھ کے بیچ میں یوکرین کا یہ بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے خارکیو جہاں پر تباہی کی تصویریں نظر آ رہی ہے جہاں تباہی ہو رہی ہے کیونکہ مسائلیں داگی جا رہی ہیں راکٹ سے حملہ کیا جا رہا ہے اس بیچ یوکرین کا یہ بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے یوکرین کے طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ چھے لاکھ لوگوں کو خارکیو سے نکالا گیا ہے یعنی کہ ان لوگوں کی زندگی کس طرح سے یہاں پر محفوظ کی گئی ہے اس کا دعویٰ کرتے ہوئے یوکرین نظر آتا ہے تو یودھ کے بیچ میں سے کہا جا سکتا ہے یہ جو مہا یودھ بریکنگ کے ذریعے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ زمینی اس طرح پر کیا کچھ حالات اس وقت یوکرین اور روس کے یودھ کے چلتے ہوئے بنے گئے ہیں یوکرین کئی ویڈیو کے ذریعے یہ دعویٰ آپ تک کر چکا ہے کہ روس کی سینہ طاقت کو ہمارے ذریعے بھاری شتی پہنچائی جا رہی ہے مقصد بالکل ایسا نہیں ہے کہ یوکرین کو نقصان نہ پہنچے کیونکہ اگر یہ مقصد ہوتا تو اب تک تیرہ دن تک یودھ یوں ہی نہ چلتا روس یوکرین جنگ کے بیچ ایک اور بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اس خبر کو اب آپ تک پہنچانے جا رہی ہیں بڑی خبر آپ تک پہنچانے کیونکہ آج تیرہ دن ہے تیرہ دن بھی کئی بڑی خبریں جنگ کے اس میدان سے نکل کا سامنے آ رہی ہے جانکاری آپ تک پہنچا دے کہ یوکرین نے روس کے میجر جنرل کو مارنے کا دعوی یہاں پر کیا ہے یوکرین کے رکشہ منترالے نے خارکیب میں میجر جنرل ویٹالی گورا سیموف کو مارنے کا دعوی کیا ہے دس دن کے اندر دو میجر جنرل مار گرانے کا دعوی یوکرین سینہ کی طرف سے یہاں پر کیا گیا اور اس دعوی کے ساتھ ساتھ یوکرین دراصل یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے بتانا چاہتا ہے کہ کس طرح سے ہم بھی روسی سینہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں شتی پہنچا رہے ہیں ان کو موہ توڑ جواب دے رہے ہیں روسی میجر جنرل کو مار گرانے کا دعوی یوکرینی سینہ کی طرف سے کیا گیا ہے میجر جنرل جو کی نیترتو یہاں پر اپنے ہاتھ میں رکھنے ہیں یوکرین کا بڑا دعوی ایک اور مہایود بریکنگ کے ذریعہ آپ تک پہنچا دیں روس کے بارہ ہزار سینکوں کو مارنے کا دعوی یوکرین کے ذریعہ کیا گیا ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر روس کے تین سو تین ٹینک تباہ کرنے کا دعوی بھی کیا گیا ہے ایک ہزار چھتیس سینک واہن تباہ کرنے کا دعوی یوکرین کے ذریعہ کیا گیا ہے سیہ ہیلیکاپٹر گرانے کا دعوی بھی یوکرین کے ذریعہ کیا گیا ہے تو مہایود بریکنگ کے ذریعہ یوکرین بتا رہا ہے کہ کس طرح سے بڑے دعوے یہاں پر سامنے آ رہے ہیں اور روس کے 12,000 سینکوں کو مار دیا گیا ہے یہ دعویں یہاں پر دیکھیں کس طرح سے یوکرین کے ذریعے کیا گیا ہے 303 ٹنک تباہ کر دیئے گئے ہیں 1036 سینک واہن جو ہے تباہ کرنے کا دعویں بھی یوکرین کے ذریعے کیا گیا اور ساتھی اسی ہلیکاپٹر گرانے کا دعویں بھی یہاں پر یوکرین کے ذریعے کیا گیا یوکرین کے چامپلنگ کا کی تصویر بھی آپ کو دکھائیں گے جہاں پر روس کی سینہ نے پردشن کاریوں کو ہٹانے کے لیے کس طرح سے ہوا میں فائرنگ کی کھیرسون سے دراصل قریب 70 کلومیٹر دور پر بسے چامپلنگ شہر پر روس کا قبضہ ہے اور اس علاقے کے لوگوں نے روسی سینکوں کے خلاف کس طرح سے پردشن کیا اس کی تصویر اس وقت آپ کے سامنے لیکن پردشن کاریوں کی اس حقت کو روسی سینک جھیلہ نہیں پائے اور وہاں پر فائرنگ شروع کر دی یوکرین کے چامپلنگ کا کی یہ تصویر ہے چامپلنگ کا جہاں پر پردشن کاریوں کا غصہ روسی سینکوں کے خلاف کچھ اس طرح سے بڑھکا کہ وہ پردشن پر اتر آئے سڑکوں پر اتر کر پردشن یہاں پر کرنے لگے جس کے بعد غصہ یا پھر ناراضگی کہیے روسی سینکوں کے ذریعے یہاں پر سامنے آئے اور اس پردشن کو روکنے کے لیے کابو میں کرنے کے لیے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی اور فائرنگ کی آواز بھی اس وقت آپ سن سکتے ہیں کہ اس طرح سے فائرنگ یہاں پر روسی سینکوں کے ذریعے کی جا رہی ہے